بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان تاجرین کے اوصاف یا تجارت سے متعلق اخلاقی ہدایات اس سلسلے میں احادیث میں اور اسلام کی تعلیمات میں بہت ساری احادیث بہت ساری ہدایات موجود ہیں ایک ہدایت جو مسلمان تاجروں کے لیے موجود ہے وہ یہ ہے کہ صدقات نافلہ کا یعنی صدقات کا احتمام کریں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تاجروں سے جانے میں یا ان جانے میں یعنی جانتے بوجھتے یا ان جانے میں ایسی چیزیں ایسے امور ہو جاتے ہیں جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں وہ امور جانتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور ان جانے میں بھی ہو سکتے ہیں اور ان امور کے برے اثارات یعنی ان امور کے برے اثارات کوئی ایسا کام سادر ہو گیا جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اس کے برے اثارات تجارت پر پڑ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ ان کے برے اثارات کو ختم کرنے کے لیے یعنی ناپسندیدہ امور کے برے اثارات کو ختم کرنے کے لیے صدقات کا احتمام کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک چیز جو قابل غور ہے یعنی ایک بات جو ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ صدقات سے مراد جو واجب صدقات ہیں جیسے زکاة اور صدق فطر وغیرہ صرف اس پر بس کر لینا کافی نہیں ہے یہ تو ہمیں بہرحال ادا کرنا ہی ہیں اس کے علاوہ نفلی صدقات کا ہمیں بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے ان کے علاوہ یعنی صدق فطر کے علاوہ اور زکاة کے علاوہ نفلی صدقات وہی ترغیب یہاں پر موجود ہے اب اس کی ایک آسان شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تجارت میں ایک حصہ بطور صدق نافلہ یعنی نفل صدقے کے طور پر مقرر کر سکتے ہیں یعنی ہر مہینے کی تجارت میں پانچ فیصد دو فیصد دس فیصد جتما بھی ہو سکے ہم اسے صدق نافلہ کے طور پر مقرر کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس سے ہمیں تجارت میں خوب ترقی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی تو مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ صدقات نافلہ کا یعنی نفل صدقوں کا خوب احتمام کریں